اسلام علیکم ڈیئر اسپائرنٹس کیا حال چال ہیں جی ویلکم تو دا بیس اکیڈمی آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جی ایف پی ایس سی لیکچر جابس ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کے بارے میں اس سے پہلے لیکچر میل کی جابس آ چکی ہیں اور ان کا جو ٹیسٹ ہے اب وہ ٹوینٹی سیون آگسٹ کو ہے اب جو اس وقت سیٹ آئی ہیں وہ فیمیل کی سیٹ آئی ہیں ایف پی ایس سی کے درہو لیکچر شپ کی اور یہ ہنڈر سے زیادہ سیٹ ہیں تو اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ ڈسکشن کریں گے کہ آپ کو ایف پی ایس سی کے لیے لازمی اپلائی کیوں کرنا چاہیے اس کے بینیفیڈز کیا ہیں اس کا کرائیٹیری آف سیلیکشن کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ چونکہ میرا سبجیکٹ فیزکس ہے تو ہم فیزکس کی بھی کچھ ڈسکشن آخر میں کریں گے کہ جو آوٹ لائنز دی گئی ہیں اس کے مطابق ہمیں کیا کیا چیزیں تیار کرنی چاہیے تو کمپلیٹ ویڈیو دیکھئے گا شروع والا جو پارٹ ہے یہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے چاہے آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس میں جینرل انفرمیشن ہوگی اور ویڈیو کا جو دوسرا پارٹ ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے فیزکس کو تو لیکچرشپ کی جو جابز ہیں آپ سب کو پتائیے سیونٹین سکیل کی جاب ہے اور پرمنٹ بیس پہ یہ جاب آتی ہے ٹھیک ہے ہر جو ہمارا پروینز ہے اس کا الگ سے ایک پبلک سرویس کمیشن ہے جیسا کہ پنجاب کا پنجاب پبلک سرویس کمیشن ہے تو پنجاب کے اندر یہ جو سیٹس ہیں وہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے ثرو آتی ہیں ٹھیک ہے اس کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا کہ کتنے سال بعد آنی ہے کبھی تو سال بعد ہی آ جاتی ہیں کبھی دو سال بعد آ جاتی ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سال میں دو دفعہ بھی آ جائے ٹھیک ہے لیکن جو ایف پی ایس سی کا ہے اس میں تقریباً ایک سال کے بعد یہ سیٹس آتی رہتی ہیں اور ایف پی ایس سی جو ہے یہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن ہے اور فیڈرل جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے انڈر جو کالوجیز آتے ہیں وہاں پہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے آفٹر سیلیکشن تو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں ایف پی ایس سی میں لازمی اپلائے کیوں کرنا چاہیے ایف پی ایس سی میں اور پی پی ایس سی میں کیا فرق ہے اور ایف پی ایس سی کے ایڈوانٹیجیز کیا ہیں اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں تو یہاں پر میں نے ایک ٹیبل آپ کے سامنے بنایا ہے اور اس کے اندر میں نے سب سے پہلے جو سٹارٹ جہاں سے ہم کریں گے وہ ہے کرائٹیریا تو ایف پی ایس سی جو ہے یہ ہر مہینے کا جو پہلا سنڈے ہوتا ہے اس سنڈے کو اخباروں میں یہ ایڈورٹائز کرتے ہیں جو بھی ان کی ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں جس طرح اس مہینے کے شروع میں فی میل لیکچرل کی جوب آئی ہیں ہنڈر پلس جوب ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ ایڈ دیکھ سکتے ہیں ایڈ کا لنک بھی میں یہاں پر لگا دوں گا اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں کہ کس کی سبجک کی کتنی کتنی سیٹس آئی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کرائٹیریا تو ایف پی ایس سی ہو یا پی پی ایس سی ہو لیکچرلشپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ہے سکسٹین ایئرز ایڈوکیشن یعنی کہ یا تو آپ کی ایم ایس سی ہو ہمارے ہاں جو سکسٹین ایئر ایڈوکیشن اس کو ہم ایم ایس سی بھی کہتے ہیں اور بی ایس سی بھی کہتے ہیں تو ایف پی ایس سی اور پی پی ایس سی دونوں میں جو منیمم ریکوائیڈ کوالیفیکیشن ہے وہ آپ کی سیکنڈ کلاس جو یعنی کہ تھرڈ ایڈویان آپ کے نہیں ہونی چاہیے ایم ایس سی آپ کے سبجکٹ میں اور بی ایس اگر آپ نے ایم فیل بی ایڈ ریکوائیڈ نہیں ہے یاد رکھیں لیکن اگر آپ نے ایم فیل کیا ہوا ہے تو پہلے ایم فیل کے مارکس ملتے تھے پی پی ایس سی میں اب وہ بھی نہیں ملتے لہذا اگر آپ کا ایم فیل یا بی ایڈ ہے بھی تو اس کا آپ کو مارکس کے حوالے سے کوئی ایڈوانٹیج ایڈوانٹیج یا ڈیس ایڈوانٹیج نہیں ہوگا ٹھیک ہے تیسٹ جو ہے اگر آپ ایف پی ایس سی کی بات کریں تو ایف پی ایس سی کی اندر بھی ہنڈرڈ مارک کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور پی پی ایس سی کے اندر بھی ہنڈرڈ مارک کا ٹیسٹ ہوتا ہے اب یہ نمبر ہنڈرڈ ہی ہیں پی پی ایسی میں اور ایف پی ایسی میں بھی لیکن ہم دیکھیں گے کہ ایف پی ایسی میں جو نمبر ہیں ہنڈرڈ ان میں سے میکسیمم نمبر لوگوں کے کیوں آتے ہیں اور کس طرح سے میکسیمم نمبر لیے جا سکتے ہیں جو کہ ہمارے پی پی ایسی میں میکسیمم نمبر آنا یعنی کہ 70 پلس نمبر آنا لیکچر کے اقزام میں بہت کم ہوتا ہے لیکن یہاں پر آ جاتے ہیں بڑے آرام سے کس طرح سے آتے ہیں ذرا وہ ڈسکس کرتے ہیں اب دیکھیں اس میں جو ایف پی ایس سی ہے اس کے اندر جو سبجیکٹ ہے آپ کا وہ جسٹ ففٹی پرسنٹ کا ہوگا یعنی کہ سو نمبر کا پیپر ہے تو پچاس نمبر کا آپ کا سبجیکٹ ہوگا اور وہ بھی اس طرح سے ہوگا کہ آپ کو آوٹ لائنز بقاعدہ دی جائیں گی اب آگے چل کے میں سبجیکٹ کی جب بات کروں گا فیزکس کی تو میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ سبجیکٹ کو کیسے آپ نے تیار کرنا ہے کیا آپ وہ نمبر میکسیمم لے سکتے ہیں تو ایک تو یہ فائدہ ہے کہ یہاں سبجیکٹ پچاس نمبر کا آؤٹ لائنز دی ہوئی ہیں پی پی ایس سی میں آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ایٹین مارکس کا ایٹی پرسنٹ ہے اور کوئی آؤٹ لائن نہیں دی ہوئی بس یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو ایمیسی کا سلیبس ہے وہ آپ نے تیار کر کے آنا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ پاسٹ اگزامز دیکھیں ایف پی ایس سی کے بھی اور پی پی ایس سی کے بھی تو بہت زیادہ پیپر آتا ہے ایف پی ایس سی میں ایف پی ایس سی میں بھی اور پی پی ایس سی میں بھی یہاں پر اگر میں ایف پی ایس سی کی بات کروں فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کی بات کروں تو جو پچھلے اگزام ہوئے ہیں ایک میں نے بھی دیا تھا تو جو پچھلے اگزام ہوئے ہیں ان میں میں نے دیکھا ہے کہ جو پیپر ہے وہ ایورج پیپر ہوتا ہے یعنی کہ FSE کا بھی اس میں پورشن ہوتا ہے BSE کا بھی ہوتا ہے MSE کا بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ پورشن جو ہے FSE اور BSE کا ہوتا ہے اگر آپ نے تیاری کی ہے تو آپ بڑا اچھا پیپر اٹیمٹ کر کے کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اچھی تیاری کی ہے تو پھر تو آپ اس میں میکسیمم سکور گین کر سکتے ہیں PPSC میں چونکہ آؤٹلائنز گیون نہیں ہوتی آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے یہاں پر آؤٹلائنز دی جاتی ہیں لہذا اگر آپ اپنے سبجیکٹ کا FSE اور BSE کا پورشن تیار کر کے چلے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں جی تیس پرسنٹ تیس نمبر کا پیڈاگوجی ٹیچنگ میتھرڈ سے پیپر آتا ہے اب یہ جن لوگوں نے بیئیڈ کیا ہوا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ پیڈاگوجی بہت ہی آسان ہے بہت سمپل ہے آپ کوئی بھی ایک اچھی بک پر چیز کریں پیڈاگوجی کی جس میں ایم سی کیوز بھی ساتھ دیئے ہوں پہلے اچھا مزی کی بات ہے کہ یہ آؤٹلائن بھی دیئے ہوں آپ ان آؤٹلائنز کو فالو کریں آؤٹلائنز کو فالو کرنے کے بعد آپ جو ٹاپکس ہیں ان کو چاہے تو آپ گوگل سے پڑھ لیں یا کوئی ایک میں مشورہ دوں گا کہ ایک اچھی بک لے لیں ہارڈ کاپی میں جس میں ایم سی کیوز بھی ہوں پہلے تھیوری پڑھنے ٹاپک کی اور بعد میں ایم سی کیوز خود سالو کریں پریکٹس کے طور پر ٹھیک ہے تو یہ تیس میں سے میکسیمم نمبر لیے جا سکتے ہیں پیڈاگوجی میں اسی طرح سے ٹوینٹی مارکس کا انگلیش ہے اب انگلیش بھی جو کوئیسن آتے ہیں انگلیش کے وہ بہت زیادہ مشکل نہیں آتے آؤٹلائنز بھی دی ہوئی ہے تو انگلیش تو اویسلی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھوڑی سی آپ میند کریں آپ اچھے نمبر انگلیش میں بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر جو یہ جو پچاس نمبر انگلیش اور پیڈاگوجی یہ ڈیفرنس کریئٹ کرتے ہیں یہ نہیں کہ اب اپنا سبجیکٹ تو تقریباً ویسے تو نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ پڑھ کے کوئی نہیں جاتے اہمیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں لیکن جو لوگ پڑھ کے جاتے ہیں وہ سبجیکٹ اپنا سارے پڑھ کے جاتے ہیں ہم لوگ پیڈاگوجی اور انگلیش سے جان چھوڑاتے ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو جن لوگوں نے پیڈاگوجی اور انگلیش پہ محنت کر لیا نا وہ سمجھے کہ ٹیسٹ میں بہت اچھا سکور کریں گے اور دوسروں سے آگے نکل جائیں گے اس کے مقابلے میں اگر پی پی ایسی میں دیکھیں تو یہاں پر ٹوئنٹی پرسنٹ کا جی کے اور جی کے آپ کو پتہ ون پیپر کی جو لوگ تیاری کرتے ہیں جی کے تو ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے جس میں ماتھیمائٹکس ہے بیسیک کمپیوٹر ہے جی اس میں جناب آپ کا کرنٹ افیرز ہیں پاکستان سٹیڈی ہے انٹرنیشنل افیرز ہیں اس کے اندر ایوری ڈے سائنس ہے تو اسلامیات ہے اس کے اندر پاکستیڈی ہے تو بہت سارے سبجیکٹس کا کمبینیشن ہے جی کے تو اتنے سبجیکٹس پر گریپ لینا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا تو میں جو اپنے سیشنز میں جن لوگوں کو تیاری کرواتا ہوں تو میں ان کو پی پی ایسی میں جب میں کرواتا ہوں تو ایٹی پرسنٹ سبجیکٹ کی تیاری بس کرواتا ہوں پنٹی پرسنٹ جی کے کو میں کہتا ہوں یار یہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے لیکن جب ایف پی ایسی کی باری آتی ہے تو ہم جو ہے وہ تھرٹی پرسنٹ پیڈا گو جی بھی تیار کرواتے ہیں انگلیش بھی کرواتے ہیں کیونکہ آؤٹلائن دی ہوئی ہے چیزوں کو پریکٹس کرنا یاد کرنا بہت آسان ہے تھوڑی سی ایک دو مہینے میند کی جائے تو آپ پوری گریپ لے سکتے لیا گا جب ہم اپنا سیشن ایف پی ایسی کا چلاتے ہیں ابھی ہمارا میل کا سیشن کمپلیٹ ہوا اور فی میل کا سٹارٹ ہو رہا ہے ٹوئنٹی ون سے تو اس میں ہم یہ چیزیں بھی لازمی کرواتے ہیں تاکہ آپ ان پچاس نمروں سے ڈیفرنس کریئٹ کریں دوسروں سے اچھا اس کے بعد جو سب سے مزے کی بات جو مجھے لگتی ہے ایف پی ایسی میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھئی لازمی اپلائی کریں مجھے اتنے سارے بچوں کے میسج آتا ہے کہ سار تھوڑی سی سیٹیں ایف پی ایسی میں تو ہمارا دل نہیں کر رہا اپلائی کرنے کو دیکھیں یہی بات ہے سیٹیں تھوڑی ہوتی ہیں زیادہ تر لوگ اسی لیے اپلائی نہیں کرتے کہ سیٹیں تھوڑی ہمارا کہا ہوں ہم اپلائی نہیں کرتے تو اگر سیٹیں تھوڑی پھر تو لازمی اپلائی کرنا چاہیے کیونکہ اگر سارے لوگ یہی سوچیں گے کہ مجھے اپلائی نہیں کرنا چاہیے تو جو کریں گے ان کا چانس بڑھ جائے گا اپلائی کرنے کا جو سم سے مزید کی بات ہے وہ ہے نو نیگٹیو مارکنگ اب ایف پی ایسی میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی آپ تکے بھی لگا سکتے ہیں لیکن پی پی ایسی میں نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے اور اکثر لوگوں کے فیل ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے تکہ لگاتے ہیں پی پی ایسی میں جس سے ان کا پیپر جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے اس کے بعد جہاں تک میں میں نے سٹیڈی کیا ہے سی ایس ایس کے علاوہ جو ایف پی ایسی کے جو اس طرح کے لیکچرشپ کے اگزام ہوتے ہیں یا دوسری جو آپ کے ان میں چانس کاؤنٹ نہیں ہوتے اب جب تک آپ کی ایج لیمٹ ہے آپ دے سکتے ہیں لیکن میں نے جو سرچ کیا ہے میری معلومات کے مطابق تو یہ ہے فردر آپ اپنے ذرائع سے معلوم کر سکتے ہیں لیکن پی پی ایسی میں تو شور ہے کہ چانس کاؤنٹ ہوتے ہیں اگر آپ نے تین دفعہ ٹیسٹ فیل کر لیا تو چوتھی دفعہ آپ اپلائے کریں گے تو وہ سسٹم آرٹیفیشلی طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بیس کرتے ہیں سسٹم تو وہ آپ کو خود ہی بتا دے گا خودکار طریقے سے کہ بھئی آپ اب اپلائے نہیں کر سکتے آپ تین چانس اپنے لے چکے ہو اس کے بعد جو ویٹیج ہے آپ کے اکیڈیمک مارکس کی بیسے تو وہ پی پی ایسی میں بھی کوئی بہت زیادہ ڈیفرنس کریئیٹ نہیں کرتی لیکن کرتی ہے کیونکہ وہاں پر ایک ایک نمبر سے آپ آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں سیکنڈ ڈیویجن بی ایسی میں سیکنڈ ڈیویجن تو ایف پی ایسی میں اگر آپ نے ٹیسٹ اچھا دے لیا انٹرویو کی اچھی تیاری کر کے گئے اچھا انٹرویو دے لیا تو آپ کی جو سیلیکشن کا مارجن ہے وہ بڑھ جائے گا اس لیے یہاں پر جو ٹیسٹ اور انٹرویو کے مارکس کی ویٹیج ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے آپ کے اکیڈیمک مارکس سے لیکن پی پی ایسی میں جو ہے وہ بیلنس ہوتا ہے اس کے بعد ویسے تو ایف پی ایسی جب کوئی ان کا جب کوئی ایڈ آتا ہے تو اس کے اندر یہ مینشن ہوتا ہے کہ جناب ٹیسٹ اتنی دیر میں ہو سکتا ہے اگر نہ بھی مینشن ہونا تو ایک تجربے کے مطابق میں کہہ سکتا ہوں کہ تین کو مہینے تو لازمی لگ جاتے کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاید جون میں سیٹس آئی تھی میل لیکشور کی تو ہم نے سیشن شروع کیا تھا جولائی اگست ٹھیک ہے جون جولائی اگست تین مہینے بعد 27 آگست کو ٹیسٹ ہے تو اسی طرح جو لیکشور کا ایف پی ایسی کے تھوہ ہے وہ تقریباً تین مہینے کہہ لیں لگ ہی جاتے ہیں تو دو سے تین مہینے کا ٹائم سم ٹائم تین سے چار مہینے کا ٹائم بھی آپ کو مل جاتا ہے ان کا پروسس تھوڑا سلو ہوتا ہے ایف پی ایسی کا بہت سارے لوگ کسی لیے بھی اپلائی نہیں کرتے کہ جو پتا نہیں چلتا جی کب ٹیسٹ ہونے ہیں جی اور ٹیسٹ کا ریزلٹ ہی نہیں آتا سارا کچھ آتا ہے بھئی ٹیسٹ کا ریزلٹ بھی آتا ہے آپ کو اس لیے نہیں پتا چلتا ہے کہ آپ کا پاس نہیں ہوتا ٹھیک ہے انٹریویو کا ریزلٹ بھی آتا ہے لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں ہمارے دوست جانتے ہیں جو سیلیکٹ ہوئے ہیں تو اس لیے ان کا پروسس سلو ضرور ہے لیکن باقی ساری سیلیکشن تو ہوتی ہے تو اس لیے بھی لوگ اپلائی نہیں کرتے کہ جی پروسس سلو ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بلیسی ہے پروسس کا سلو ہونا کیونکہ آپ کو تیاری کا ٹائم مل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جو پی پی ایسٹ ہے اس میں ٹیسٹ بھی جلدی ہو جاتا ہے کلوزنگ ڈیٹ کے بعد عام طور پر ایک سے دو مہینے میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور انٹریویو تو تو جب ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے ریٹن کا تو انٹریویو جو ہے وہ تقریباً کہہ لیں ایک ہفتے کے بعد شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ بھائی ایف پی ایسٹی میں لازمی اپلائے کریں ہمارا جو سیشن ہے ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے ایف پی ایسٹی کا فی میل کا تو اگر آپ نے جوائن کرنا ہے تو آپ ضرور جوائن کریں ہماری ریگولر کلاسیز ہوتی ہیں لیکچر سسٹم ہوتا ہے لیکچر ہوتا ہے اس کے بعد ہم ایسٹی کیو سالو کرواتے ہیں ایچ آر کے کے ایسٹی کیو دیتے ہیں پھر پریکٹس کیلئے ایسٹی کیو دیتے ہیں پھر ٹیسٹ لیتے ہیں ساری مطلب فیزکس بھی اس طرح سے ہم کرتے ہیں پیڈاگواجی بھی اس طرح سے لیکچر سسٹم ہے پورا پورا مطلب خالی ایسٹی کیوز کرواتینا یا خالی وچسیپ کے اوپر نوٹس شیئر کر دینا اس کو تیاری نہیں کہتے ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ بھئی کونسپت اتنے اچھے کر دو کہ ایم سی کیوز جب ان کو دیے جائیں پریکٹس کے لیے تو یہ خود اس کو سالو کریں کم سے کم جو ہے نا ان کو پرابلم ہو تاکہ زندگی میں اگر سبجیکٹ سیکھ لیا نا تو زندگی میں کوئی بھی ٹیسٹ ہو تو آپ دے سکتے ہیں یہ نہیں کہ اب سار دفعہ جب آپ کوئی جوب آئے تو آپ جناب کوئی ایم سی کیوز والی بک لے لیں یا نوٹس لے لیں اس کو ریٹا مار کے تو تکا لگ گیا تو ٹھیک ہے نہ لگا تو چلیں کوئی نہیں اگلی بار سے ہی تو ایسے نہیں سبجیکٹ کو سیکھیں اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی فیزکس کو کہ فیزکس کی کیا آؤٹ لائنز ہیں اور اس کو ہم کہاں کہاں سے کیسے کیسے تیار کر سکتے جی ڈیئرز تو فیزکس کی جو آؤٹ لائنز ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے آرہا جی ہیٹ این تھرمو ڈینامکس اب ہیٹ این تھرمو ڈینامکس اگر ایف ایسی میں دیکھیں تو صرف ایک ہی چپٹر ہے اور اگر بی ایسی میں دیکھیں تو اس کے دو تین چپٹر ہیں آپ نے اب کرنا کیا ہے کہ یہ جو ہیٹ این تھرمو ڈینامکس ہے اسی طرح سے ویوز این آپٹکس ہے اور الیکٹر سٹیٹک الیکٹر سٹیٹک ایف ایسی میں ایک چپٹر ہے لیکن آپ HRK کو فالو کریں بی ایس سی کے لیے HRK کو فالو کریں تو HRK کے اندر پانچ چپٹرز ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ HRK آپ کے لیے مشکل ہے تو اس کا ایک شارٹ کٹ ہے کوئی بی ایس سی کے نورٹس اٹھا لیں ٹھیک ہے اے ڈی پی یا بی ایس سی کے جس طرح پروفیسر کلیم اکتر صاحب کے ایک بک ہے وہ لے لیں آپ فیزکس اے بی سی اور وہاں سے آپ پڑھیں اور پلیکٹس کے لیے HRK کے ایم سی کیوز کر لیں ٹھیک ہے تو جس طرح ہیٹ ان تھرمو ڈینامکس ہے ویوز ہے الیکٹر سٹیٹک ہے ای ایم ٹی ہے اب الیکٹر سٹیٹک ہے پانچ چپٹر ہیں HRK میں پڑھ وہ آپ پروفیسر کلیم اکتر صاحب کی کتاب سے لیں لیکن پریکٹس کے لیے آپ HRK کے ایم سی کیوز سالو کر لیں ٹھیک ہے ای ایم ٹی ہے تو یہاں تک تو آپ کا سارا FSC سے آپ نے کرنا ہے اور ساتھ میں BSC کے لیے HRK کو فالو کرنا ہے اب بات کر لیتے ہیں ایٹومک ہے ان موڈرن فیزکس کی اب ایٹومک فیزکس بیس ہوئی تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے لیکن ایٹومک فیزکس میں آپ جس طرح ہمارے پاس ایٹومک موڈلز ہیں بوہر موڈل ہے سمر فیلڈ موڈل ہے باقی موڈلز ہیں آپ ان کو دیکھ کے چلے جائیں اس کے لیے زیمان ایفیکٹ ہے سٹار کی ایفیکٹ ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہمارے پاس دو تین اور ایکسپیریمنٹ ہے فیمس فیمس ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس وہ سٹرن گلاج ایکسپیریمنٹ ہے ٹھیک ہے جی اور اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں مین میں ٹاپکس ہیں وہ 8-10 ہی بنیں گے بس وہ کر لیں اور موڈل فیزکس میں جو فیمس ٹاپکس ہیں بلیک بوڈی ریڈیشن ٹھیک ہے فوٹولیکٹک ایفیکٹ کامٹن ایفیکٹ ڈی بروائے ریلیشن پھر ڈیویسن جرمن ایکسپیریمنٹ ایکس ریز ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیزر وغیرہ ہے تو ایف ایسی کو دیکھیں اور بی ایسی کے لیے موڈرن دیکھنے کے لیے آپ ایچ ارکی کی ایم سی کیو سالف کریں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ جیسے میں نے بتایا کہ پروفیسر کلیم اختر کی بک پڑھ لیں اس کے بعد جو نیوکلیر ہے نیوکلیر ایک چپٹر ایف ایسی میں اور جو آپ کا بی ایس میں جو آپ نے نیوکلیر فیزکس پڑھا ہے نا ٹھیک ہے اس میں اس کی جو بیسک بیسک ہے جس میں نیوکلیر رییکشنز ہیں نیوکلیر رییکٹرز ہیں ایکسیلریٹرز ہیں ان کی جو بیسک بیسک چیزیں ہیں نا جسٹ وہ پڑھ کے چلے جائیں اسی طرح سے ایس ایس پی بیسک آپ نے جسٹ پڑھنی ہے الیکٹرونکس جو ہے اس میں آپ جو جنکشن والا چپٹر ہے پی ان جنکشن والا چپٹر ہے وہ کر لیں ٹرانزسٹر والا چپٹر جو ہے وہ کر لیں اتنے میرا خیال کافی ہیں اس سے بیسیک انہوں نے لکھا وہ ہو جائے گا اب یہ جو مکینکس ہیں نا اس میں بہت سارے چیزیں آ جاتی ہیں مکینکس میں میجرمنٹ بھی آ جاتا ہے ویکٹر بھی آ جاتا ہے موشن انڈوامنٹ تو دیمینچن بھی آ جاتا ہے اس میں نیوٹن لاب بھی آ جاتا ہے ورک پاوار انرژی بھی آ جاتا ہے یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو یہ ساری گریوٹیشن بھی آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں میکینکس میں کر کے جانے ہیں اس کے بعد الیکٹرو ڈینامکس کے لیے گریفت کی بوک آپ دیکھ لیں اور اس کے جو بیسک بیسک ٹاپکس ہیں اس میں چیپٹرز ہیں جس انہیں کو گو تھرو کر لیں تو وہ آپ کے لیے انف ہوگا اس طرح جب آپ ویوز اور آپٹکس کریں گے تو اس میں آپ نے آسیلیشن کو بھی دیکھ جانا ہے وہ بھی سم ٹائم اس کے ساتھ ہی اس کو وہ کمبائن کر لیتے ہوتے ہیں اگر آپ نے خود سے تیاری کرنی ہے تو جیسے میں نے آپ کو گائیڈ کیا اس طرح سے کر لیں باقی اگر آپ ہمارا سیشن جوائن کریں گے تو پھر آپ کو اس میں پریسائز نوٹس وغیرہ مل جائیں گے پریسائز ایم سی کیوز ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ تیاری اصل میں جتنا زیادہ آپ ٹو دا پوائنٹ رہیں گے اتنا زیادہ پریشانیوں سے بچیں گے اگر آپ سارا دن بیٹھ کے وٹس ایپ فیس بک پہ ادھر ادھر سے نوٹس کٹھے کریں گے تو پھر آپ کبھی کچھ پڑھ نہیں سکیں گے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس چیز سے بچیں خود کو محدود رکھیں پریسائز رکھیں اچھی تیاری ہوگی تو نمبر یہاں پہ چل رہا ہوگا آپ اس پہ کانٹیکٹ کر کے تو ہمارا سیشن جوائن کر سکتے ہیں ویش یو بیسٹ آف لک تھینک یو اللہ حافظ